السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے ہر قسم کی پریشانیوں اور بیماریوں سے بچا کر رکھے آمین سمامین یہ راسل خیمہ کے ویلوگ کا پارٹ ٹو ہے نیکس ڈی مورننگ کا ٹائم ہے یہ اور صبح صبح بچوں کو لے کر ہم پول آگئے تھے اور پہلے تو چھوٹے پول میں بچے انجائے کر رہے تھے اس کے بعد ان کو بابا لے کر بڑے پول میں چلے گئے تھے محمد تو بہت زیادہ انجائے کر رہا تھا پول سے فری ہو کر ہم نے تھوڑا سا ریسٹ کیا تھا اور پھر فریش ہو کر ہمارا چیک آؤٹ کا ٹائم ہو گیا تھا تو چیک آؤٹ کر کے ہم جزیرہ ہمرا آگے تھے جزیرہ ہمرا is one of the best examples of pre-oil village آپ کو یہاں پر remnants of houses, schools, mosques اور market places ملیں گے اور these are all the windows of traditions of UAE before the creation of the oil wealth the ghost town of Rasul Khema was abandoned when oil wealth gave rise to jury urbanization بہت سے لوگ اس village کو visit کرنے کے لئے آتے ہیں اور it is very fascinating to visit it اور ہم نے تو بس sunset ہونے سے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ اس کو leave کرنا ہے اس area کو to avoid any spooky encounters یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے houses which are made of mud, rock and coral اور ان کے جو doorways اور ان کے roofs ہیں they are woven with leaves پھر یہاں پر ایک امٹی بوٹ اور ایک رسٹنگ جیپی آپ کو نظر آئے گی which was thought to be the first car in Rasul Khema village سے گزرتے ہیں creepy type کی feelings آ رہی تھی اور بالکل ہی quiet تھا village no sign of life in it اور بلکہ we met someone who used to live here 41 years back and she insisted us to leave before the sunset because as per her the ghost they come out after the sunset خیر ہم نے بھی بہتر ہی ہی سمجھا کہ زیادہ ادھر نہ گھومیں کیونکہ ہمارے ساتھ بچے بھی تھے تو پھر ہم village سے نکل گئے آگے آگے تھے یہ جزیرہ الہمراہ کا بیچ ہے چھوٹا سا بیچ ہے اور یہاں پر کچھ ایک فیملی بھی آئی بھی تھی اور دوسری سائٹ پہ کافی لوگ fishing کر رہے تھے تو بچے تو بس بیچ دیکھ کے ویسی ہی کوش ہو جاتے ہیں تو دونوں بچے shells collect کر رہے تھے overall it was a great experience اور وہ لوگ جن کو history اور heritage میں interest ہے وہ لوگ سیڈیوں کو ضرور visit کریں they will really enjoy اب یہاں پر کچھ لوگ fishing کر رہے تھے ہم خود تو اپنی rod نہیں کھائے تھے کیونکہ ہمیں idea نہیں تھا تو ہم نے سوچا کہ دیکھ کر ہی ہم enjoy کر لیے تھے لیکن next time کیلئے ہم نے plan کیا ہے کہ ہم definitely rod لے کر آئیں گے چلے جی آپ fishing enjoy کیجئے اور میں اب آپ کو اجازت دیتی ہوں اور اپنی ویڈیو کا end کرتی ہوں اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا take care اللہ حافظ گا موسیقی